میں کروں گا عمران خان کا نام لوں گا میں ایک ہزار ایک دفعہ عمران خان کا نام لوں گا کب تک میری زبان بند کریں گے سر اس قسم کی تماش بھی نہیں تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی کہ ایک ملزم عدالت جانا چاہے آپ پیشنیوں نے دیتے سکتا میں اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا مجھ پہ کس کی پابندی ہے کرفتار کرو گے کتنی دفعہ مارو گے وقت سب پہ آئے گا آج ہم مار کھا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین گزشتہ روز جس طرح طریقہ انصاف کے ان عباس کو پولیس نے گرفتار کیا جس طرح نون لیگ الیکشن ٹربیونل سے باگ رہی ہے اور جس طرح گزشتہ روز عمر عیوب کو عدالت کے باہر ہی روکا گیا ان کو پیش نہیں ہونے دیا گیا اس پر عون عباس نے آج اسمبلی کے فلور پر نون لیگ کو تارے دکھا دیئے آئیں پہلے عون عباس کی دعا دار تقریر سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں دو چیزیں ایسی ہیں یہ پچھلے دو دن میں جو بہت تکلیف تھے ہیں نمبر وان سر لیڈر آف دو آپوزیشن عمر یوز صاحب کل سرگودہ میں گئے پورا پاکستان نے ایک تماشا دیکھا لیڈر آف دو آپوزیشن نیشن اسمبلی کا سرگودہ میں دہشتگردی کے دعالت باہر گیا اپنے زمانت کی کیس میں سر سات گھنٹے اس کو باہر کھڑا رکھا پولیس کی تمام گاڑیوں نے اس کو بلوک کر دیا سات گھنٹے بعد اچانک یہ فیصلہ آ گیا کیونکہ عمر یو وہ ملزم جو کہ دہشتگردی کی عدالت میں مطلوب تھا وہ عدالت کے اندر جج کے سامنے پیش نہیں ہو سکا اس لئے اس کی زمانت کینسل کر دیتے ہیں سر اس قسم کی تماش بھی نہیں تو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی کہ ایک ملزم عدالت جانا چاہے آپ پیشن جی ہونے دیتے اور پھر اس کے بعد اس کی زمانت کینسل کر دیتے ہیں یہ ایک تماشا کہاں پہ ہو سکتا ہے دوسرا سر میں ایک ورکر کنونشن پہ خانوال گیا آج سے تین دن پہلے پاکستان میں سیاسی پابندیوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے میں وہاں گیا سر کم از کم ایک ہزار کے قریب پولس اہلکار وہاں پہ باہر پوسٹ کر دیا جی کہ یہاں پہ کنونشن جی ہو سکتا چار دیواری کے اندر کنونشن تھا میں کسی طرح گھس گیا جب میں نے تقریر کر لی سر تو ساری پولس مجھے گرفتار کرنے کے لیے آگئے کہ تم نے تقریر کیوں کیا کیا پاکستان میں ایک میرے جیسے شہری کو تقریر کرنے کا کوئی حق نہیں سینیٹر کو چھوڑ دے میں کیوں نہیں تقریر کر سکتا میں اپنی بات کیوں نہیں کر سکتا مجھ پہ کس کی پابندی ہے کون رو سکتا ہے مجھے میں کروں گا کتنی دفعہ گرفتار کرو گے کتنی دفعہ مارو گے وقت سب پہ آئے گا آج ہم مار کھا رہے ہیں کل تم سب لوگ مار کھاؤ گے یہ نہیں ہو سکتا کہ آج ہماری باری ہو اور آپ لوگ ہسیں گے ایک وقت آپ پہ بھی آئے گا آج میں درخواست کرتا ہوں ہمارے ساتھ اس چیز میں کھڑے ہو جائیے ہم سے گلتی ہوئی ہے لیکن یہ گلتی آپ بھی دور آ رہے ہیں میرے جانے کے بعد کل اس دیرے پہ میرا جو ایم پی اے فیصل نیازی اس کے دیرے پہ پولس پھر گئی اس کے ٹریکٹر اٹھا کے لے گئے اب ٹریکٹروں کا کیا قصور ہے ٹریکٹروں کے ٹائر پھاڑ دیئے ٹرانسفارمر ٹول کے اتار کے پھینک دیئے اس کے مزدور اٹھا کے رہ گئے اس کے جو مستاجر جس کو ٹیننٹ کہتے ہیں وہ اٹھا کے لے گئے اس وقت ستر کے قریب پی ٹائے کے اہلکار کے رفتار ہیں کیونکہ انہوں نے پی ٹائے کا ورکر کنونشن کرایا تھا یہ کون سی جمہوریت ہے جس میں آپ کنونشن نہیں کر سکتے تقریر نہیں کر سکتے اپنی بات نہیں کر سکتے میں کروں گا عمران خان کا نام لوں گا میں ایک ہزار ایک دفعہ عمران خان کا نام لوں گا کب تک میری زبان بند کریں گے نہیں کہوں گا وہ بانی پی ٹائے ہے اس کا نام عمران خان ہے اور وہ پاکستان کی چاند ہے کٹ کے دکھاؤ کتنا پی ٹائے بھی پیپ پیپ کر رہا ہوگا عمران خان اس پاکستان کی ایک پہچان ہے اس کو کوئی نہیں روک سکتا مجھے لینے تھے اگلی بات سر اب یہ بات جو کر رہا ہوں اس میں پھر تکلیف ہوگی سر ڈیفرمیشن کا لاؤ پاس کیا رہا ہے پجاب نے اصل میں اصل جو چیز دیکھنے کی ہے نون لیگ تو چلے بری ہے ہم ہر وقت کہتے رہتے ہیں ہم ہر وقت پاکستان مسلمی لیون پر تقیید کرتے ہیں اور وہ لوگ برداشت بھی کرتے ہیں لیکن اس پورے نظام میں ایک جماعت اتنی خوبصورتی سے اپنے آپ کو گوڑی گوڑی کھیل رہی ہے سر کہ کسی کو اندازہ بھی نہیں ہونے دے رہے اور میں سمجھتا ہوں اس میں ان کی سہولتکاری سب سے زیادہ خطرناک ہے ڈیفرمیشن کا لاؤ پنجاب میں آیا تو پیپلز پارٹی نے کہا کہ جی ہمارے سلاو سے تعلق نہیں جو ان کے وہاں پر لیڈر آف دا ہاؤس ہیں یا جو پارلی مانی لیڈر ہیں اور ان کے جی پاکستان پیپلز پارٹی اس کو ڈیفنڈ نہیں کرے گی قانون وہاں پر نون لیگ نے پاس کروا دیا جزیں پاس کروایا گوڑنر سے سائن کروانا تھا اتنی کامال خوبصورتی سے پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے گوڑنر کو دبائی چھوٹی کے لیے پھیہ دیا اور مجھے یقین ہے اس کے ٹیکٹ کے پیسے پاکستان مسلمی قنون نے ادا کی ہوں گے وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے ایک ہفتے کے لیے وہ صاحب بہت اور دبائی چلے گئے اور جب وہ دبائی صاحب بہت تو کرنا ہے جب وہ واپس دبائی چلے گئے تو پیچھے میں جس سپیکر نے اپنے پارلی مانی پنجاب کی اس اسمبلی میں وہ لاؤ پاس کیا تھا وہ آرام سے گاڑی پر سوار ہوتے اور وہاں سے اسمبلی سے نکل کے گورنر آس میں قائم اکام گورنر بنتے ہیں اور آرام سے سائن کر کے واپس سلے جاتے ہیں اور جیسے ہی واپس سپیکر آس پہنچتے ہیں گورنر صاحب دبائی سے پھر لینڈ کر جاتے ہیں اور پھر اوپر سے پیپلز پارٹی کا بیان آتا ہے کہ دیفرمیشن لاؤ میں پاکستان پیپلز پارٹی بلکل کردار ادا نہیں سر یہ وہ جماعت ہے جس کی آج سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ ہم سے بجٹ کے بارے میں نہیں پوچھا گیا ہم سے بجٹ پہ کوئی سفارشات نہیں لی گئی اور آج اس دن اسی وقت آج سے تین گھنٹے پہلے پاکستان پیپلز پارٹی کا ہی رکن فائنانس کمیٹی کا پاکستان مسلم لون کی مشاورت سے ابھی بن چکا ہے یہ کس قسم کی منافقت ہے یہ میری سوچ سے بار ہے اور اسی پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک ہماری ریسپیکٹیبل جو خاتون ہے ان کو نے پلاننگ اور ڈیویلیپنٹ کا یعنی کہ ہر وہ چیز جو پاکستان پیپلز پارٹی کو چاہیے وہ آرام سے آئینے اوہدھے بھی لے لیتی ہے وہ سٹیننگ کمیٹی کی چیئرمینی بھی لے لیتی ہے وہ گورن بھی لیتی ہے لیکن جب گند کی باری آتی ہے ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ شاید کسی دن اگر بلاول بھٹو زنداری صاحب کا موٹ کیا تو انہوں نے اس حکومت کو گرانے کا جو ایک پلان بنا رکھا ہے اس کی ایگزیکیوشن کا ٹائم آ جائے گا سو آخری چیز ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے سر تین ججز تین لوگوں کا فیصلہ اسلامباد ہائی کورٹ میں ہونے والا تھا اور فیصلہ بالکل مکمل ہو چکا تھا کہ پاکستان پیپلز تحریک انصاف کے تین ایمینیز جو کہ الیکشن فارم پنتالیس پہ جیت چکے تھے آٹھ فروری کو ان کا فیصلہ دو مہینے ٹربیورل سلطہ رہ گیا اچانک ایک نون لی کے ایک صاحب درخواست دیتے ہیں کہ ہمیں ججز میں اعتماد نہیں اور الیکشن کمیشن اگلے دن ایک دن کی کاروائی کے بعد اس ججز کو ٹربیورل سے ہٹا دیتا ہے سر یہ پاکستان میں ہی ہو سکتا ہے کہ ایک مہینے کی کاروائی ججز صاحب کر لیں جس میں وہ جماعت جھوٹی پائی جائے اور خدشہ ہو کہ تین ایمینے چلے جائے اور وہ تینوں ایمینے اسلامباد سے ہوں اور آپ کو کیونکہ دو تہائی مقصریت بھی چاہیے اور اس بیت پہ ریزارف سیٹس بھی جانی ہے آپ نے اچانک ججز تبیل کر دیا عدد کا کیس ڈیڑھ دو مہینے دھائی مہینے چلتا رہ گیا جس دن ججز صاحب نے فیصلہ کرنا تھا اس دن ججز صاحب کہتے ہیں اوہوہ مجھے یاد آ گیا میں تو اس کورٹ میں بیٹنے کا اہل ہی نہیں ہوں مجھے فوراں یہاں سے اٹھا دیا جائے یہ ایک فیملی کورٹ میں جب بھی ججز صاحب وہاں پہ بیٹھنے کے وہاں پہ مجاز نہیں ہے جب وہ کیس سن نہیں سکتے عدد کا تو پھر آخر سزا میں اس شخص کو اور اس کی بیوی کو پھر ساتھ ساتھ کی ساتھ کس چیز کی دی گئی ہے یہ کونسا قانون ہے یہ ججز تو سننے کا اہل نہیں ہے لیکن ملزم ساتھ ساتھ جیل میں رہے گا سر یہ قانون نہیں چل رہا یا انصاف نہیں چل رہا یا جنگل کا قانون چل رہا ہے یہاں جو لوگ اس جنگل کے قانون کو چلا رہے ہیں وہ بھول چکے ہیں کہ یہاں خدا بھی بستا ہے اس ریاست میں عوام بھی بستی ہے اس ریاست کے عوام کی بدوائیں بھی بستی ہیں وہ وقت پھر یاد رکھئے گا یہ وقت سب کا تبدیل ہوگا بڑے بڑے فیرون آئے تھے سب کا ٹائم ختم ہو گیا آپ کا ٹائم بھی ختم ہو جائے گا یہ یاد رکھئے یہ جتنے لوگ اس وقت پنجاب کی جیلوں اور پاکستان کی جیلوں میں ہماری جتنی خواتین ڈاکٹر یاسمین آلیہ حمزہ سنم جاوید یہ جتنے لوگ عجاد چودری عمر چیمہ محمود رشید یہ جتنے لوگ جیلوں میں پڑھے ہیں ان کی فیملیز آپ کے لئے کونسی بدوائیں کریں یاد رکھئے گا اگر آپ اپنی تکلیفوں کو روتے ہیں تو ہماری تکلیف کو بتائیے جب ہمیں یہ دیکھ کے نو مائی نو مائی کر کے ڈھرائے جاتا ہے ہمیں سب سمجھ لگتی ہے آخر کب تک یہ پاکستان اس کے پیچھے چھپتا رہے گا جناب سپیکر آخری بات مجھے پتہ میرا ٹائم پورا ہو گئے آخری بات آج ہم پارلیمانی پارٹی کے لاز کے لئے اپنے پارلیمانی لیڈر کے دفتر میں گئے تو پتہ لگا ان کے سلاف کو باہر نکال دیا اب وہ جو دفتر ہے اس میں مشکل سے آٹھ سینیٹرز آتے ہیں لیکن غلطی سے ہم سینیٹر پی ٹی آئی سے منتخب ہو چکے ہیں یا تو جناب والا ہمیں دفتر بڑا دے دے یا ہمارے سینیٹرز کم کر دے کیونکہ ادر وائز اس کمرے میں بیٹھ کے یہ میٹنگ نہیں ہو سکتی اب یہ چوائے صاحب کے پاس ہے کہ ہمیں مارنا ہے یا دفتر بڑا کرنا ہے آپ آج کے دن میں یہ رولنگ دے دے کہ جو دفتر آپ اس طریقے سے آج سینیٹ کو بلڈوز کیا گیا تمام لیجسلیشن کی گئی قانون سازی کی گئی ہے اس طرح کی قانون سازی تو تین سال میں پچھلے دور میں نے ہوئی جو آج ایک وزہ داری اور سخاوت کی چیئرمینشپ میں ہو گئی ہے یہ ظلم شاہدہ پہلی دفعہ دیکھا ہے سر اور جس طرح کا رات کی تاریکی میں کمیٹیاں بنائی گئی اور پھر چیئرمین صاحب اپنی معصوم اب تو چلے گئے معصومیت میں کیا بھی بیٹھے کہ پارلیمانی لیڈر اور ریڈر اپسیشن کل چائے پہ آ جائیں تو اچانک تارہد صاحب کے اتراز پر نے کہا چائے کی دعوت کینسل ہو گئی ہے چیزیں ویسی کی ویسی سٹیٹس کو وہ میں برقرار ہے میں اس حمد کو بھی ان کو سلام پیش کرتا ہوں سر سر میلے دو تین ایشوز ہیں سب سے پہلے جیرمین صاحب ایک آرٹیکل ہے آرٹیکل ایٹی فور جو کہ طاقت دیتا ہے آپ کو پرڈکشن آرڈر جاری کرنے کا اجاز چوئی صاحب کا کسی بھی سینیٹر کا جو کہ جیل میں ہو میری التماس ہے اس آرٹیکل کو سکرپ کر دیتے ہیں اس کی وجہ ہے سر آرٹیکل کا اس کا فائدہ ہے نہ اس قانون کا کوئی نہ ہی اس کا کبھی کوئی استعمال ہو سکا ہے آج یہ چیز ہے کہ سر اجاز چوئی صاحب کو ڈیڑھ سال کے قریب سو ایک سال سے اوپر ہو گئے شریف آدمی کو اور ہمارے اس سینیٹ میں اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم آج بجٹ سیشن میں صرف آدھے گھنٹے کے لئے اس کو بلا کے یہاں بٹھا دیتے سر یہ وقت ایک جیسا نہیں رہے گا وہ وقت گوز اراؤن کمز اراؤن آج ہماری باری ہے کل کو سب کی باری آئے گی میں کہوں سر ہم سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں میں آج بتاؤں ہم سے ہمارے دور میں بھی غلطیاں ہوئی ہیں جن لوگوں نے ہمیں میں مانتا ہوں جن لوگوں نے ہمیں اس وقت اس ایم این اے کا پرڈیکشن آرڈر جاری کرنے نہیں دیا تھا شاید وہ آج آپ کو اجاز چودری کا بھی پرڈیکشن آرڈر جاری نہیں کرنے دیں گے لیکن ارفان صاحب تارد صاحب آج وقت ہے کہ ضمیر کی سن لیتے ہیں کسی اور کی نہیں سنتے شاید یہ وقت پھر جب ہم پہ آئے گا ہم بھی پھر ضمیر کی سنیں گے ان کی نہیں سنیں گے آج آپ ایک دفعہ ضمیر پہ فیصلہ کر دیجئے تا حیات اس سینٹ میں کسی کی جرت نہیں ہوگی جب کوئی سینٹ یا ممبر آف دا پارلیمنٹ جیل میں ہوگا اس کا پرڈیکشن آرڈر جاری ہوگا میں دیکھتا ہوں کس کی جرت ہے جو اس کو روکتا ہے کہ وہی جلاس میں شرکت آ کر سکے کاغر صاحب میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ کی کتنی کپیسٹی ہوگی اس معاملے پہ بٹ کم از کم اس چیز کو یہاں اٹھانا بہت ضروری تھا نمبر ون نمبر ٹو سر ناظرین آپ نے اون عباس کی دھوان دار تقریر سنی اون عباس نے کہا کہ میں اس ملک کا شہری نہیں کہ مجھے تقریر کرنے پر اٹھا لیا جاتا ہے میں نے ایک کنونشن میں تقریر کی تو میرے خلاف پرچہ درج ہو گیا اور مجھے اٹھا لیا گیا اور بعد میں پنجاب پولیس نے دوبارہ میرے ایم پی ایس کے ڈیرے پر چھاپا مارا اور اس کے ٹریکٹر کے ٹائر پھار دیئے اس کے ٹیو ویل کو توڑ دیا گیا کیا اس ملک میں کسی شہری کو بھی ازادی سے اپنی بات کرنے کا حق نہیں عمر یوب کو سات گھنٹے تک عدالت کے باہر روکے رکھا ان کی زمانت تھی انہوں نے پیش ہونا تھا مگر پنجاب پولیس نے ان کو روکے رکھا اور ان کو پیش نہیں ہونے دیا اور آخر کار پھر جج نے ان کی غیر مجودگی پر یہ فیصلہ سنایا اور ان کی زمانت منسوخ کر دی کیا کسی ملک میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک مجرم عدالت میں پیش ہونا چاہے اور اس کو اپنی ہی پولیس عدالت میں پیش نہ ہونے دے یہ سب کچھ ہمارے پاکستان میں ہو رہا ہے اون عباس نے کہا کہ یہ سارا کچھ نون لیگ طریقے انصاف کے خلاف کر رہی ہے ناظرین آپ اون عباس کی آج کی تقریر کے بارے میں کیا کہنا چاہیں گے آپ اپنی رائے سے ہمیں ضرور اگاہ کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی